بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس بھارتی فوج کی جانب سے ایک ساتھ آزاد کسمیر کے کئی علاقوں پر شدید گولہ بھاری مقبوضہ کسمیر میں جھڑپوں کے دوران متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی کے کئی سیکٹر پر بھاری اتھیاروں سے مسلسل شیلنگ پاک فوج کا بھی مو توڑ جواب ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبانے کے ساتھ ساتھ کمنٹ بوکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نارہ ضرور کمنٹ کریں بھارتی فوج کی جانب سے ایک ساتھ آساد کشمیر کے کئی علاقوں پر شدید گولہ بھاری پاک فوج کے صوبہ تلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپوارہ میں کچھ روز قبل ہریت پسندوں کے ساتھ ہوئی مبیجنہ جھڑپ میں چار بھارتی فوجی ہلاک ہوئے سات اور آٹھ نومبر کی رات مبیجنہ طور پر بھارتی فوج کا چند ہریت پسندوں سے کپوارہ میں مقابلہ ہوا کپوارہ کا علاقہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں آتا ہے ہریت پسندوں سے مقابلے میں چار بھارتی فوجی بھی مارے گئے آئی ایس پی آر کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنی حزیمت سے بجنے کے لیے تیرہ نومبر کو ایلو سی پر فائرنگ کی بھارتی فوج نے ایلو سی کے مختلف سیکٹر پر توپ خانے کا بھی استعمال کیا بھارتی فوج نے ایلو سی کے مختلف سیکٹر پر حلقے اور بھاری اتحاروں کا استعمال کیا بھارتی فوج نے وادی نیلم، وادی لیپا، وادی جیلم، وادی باگ کو نشانہ بنایا بھارتی فائرنگ سے چار بے گناہ شہری شہید اور بارہ زخمی ہوئے بھارتی فوج نے ایلو سی پر دانستہ طور پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا بعد ازا بھارتی فوج کی فائرنگ کا پاک فوج نے مؤثر جواب دیا فائر کرنے والی بھارتی فوج کی چوکنیوں کو نشانہ بنایا گیا پاک فوج کی جوابی کاروائی میں بھارتی فوج کا بھاری، جانی اور مالی نقصان ہوا بھارتی میڈیا نے بھی بھارتی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کی بھارت کا نقصان اس کے تسلیم کیے جانے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہے جبکہ بھارتی فوج سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا بھی ایک جوان شہید اور پانچ سخمی ہوئے ل او سی کے کئی سیکٹرز پر شدید جھٹپے پاک فوج نے جوابی کاروائی میں مار مار کر بھارتی فوج کا برا حال کر دیا بھارتی فوج کا بڑا جانی نقصان بھارتی میڈیا نے بھی تصدیق کر دی بھارتی فوج کی استعال انگیزی کے لتیجے میں ایک پاکستانی فوجی بھی شہید پاک فوج کے صبح تلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق لائن اف کنٹرول کے کئی سیکٹرز پر بھارتی فوج کی بدترین شیلنگ کے بعد پاک فوج کی چانب سے بھی مو توڑ جواب دیا گیا ہے بھارتی فائرنگ سے چار بے گناہ شہید اور بارہ زخمی ہوئے جبکہ بھارتی فوج سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا بھی ایک جوان شہید اور پانچ زخمی ہوئے بھارتی فوج نے ایل او سی پر دانستہ طور پر شہیری آبادیوں کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ کا پاک فوج نے موستر جواب دیا فائر کرنے والی بھارتی فوج کی چوکنیوں کو نشانہ بنایا گیا پاک فوج کی جوابی کاروائی میں بھارتی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا بھارتی میڈیا نے بھی بھارتی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کی بھارت کا نقصان اس کے تسلیم کیا جانے والے نقصان سے بھی کہی زیادہ ہے مزید بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپوارا میں کچھ روز قبل حریت پسندوں کے ساتھ ہوئی مبجینا جھڑپ میں چار بھارتی فوجی ہلاک ہوئے سات اور آٹھ نومبر کی رات مبجینا طور پر بھارتی فوج کا چند حریت پسندوں سے کپوارا میں مقابلہ ہوا کپوارا کا علاقہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں آتا ہے حریت پسندوں سے مقابلے میں چار بھارتی فوجی بھی مارے گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنی حضیمت سے بچنے کے لیے تیرہ نومبر کو ایل او سی پر فائرنگ کی بھارتی فوج نے ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر توپ خانے کا بھی استعمال کیا بھارتی فوج نے ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا بھارتی فوج نے وادی نیلم وادی لیپا وادی جیلم وادی باگ کو نشانہ بنایا وادی نیلم کے علاقے گریس میں بھی بھارتی فوج کی چانب سے گولہ باری کی اطلاعات محصول ہوئی ہے مقامی ایک شخص حبیب شاہ کے مطابق بھارتی فوج کی گولہ باری سے ایک بچی ماری گئی جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے دوسری جانب اس خطے کے وزیر آسم راجہ فاروق حیدر نے وادی نیلم سمیت وادی لیپا کے مختلف سیکٹرز میں ہونے والی ایل ایل فوج کی فائرنگ کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس معاملے کو فیل فور اقوام متحدہ سمیت اوائی سی میں اٹھائے انہوں نے کہا کہ کب تک ہندوستانی فوج نے حد سیولینز پر نشانہ بازی کی مشرق کرتی رہے گی اور کشمیری قتل ہوتے رہیں گی انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو مو توڑ جواب دیا جائے انہوں نے بتایا کہ آج ہندوستانی فوج کی بلا اشتیال گولہ باری اور فائرنگ سے ایک بچی سمیت پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ اٹھائیس افراد زخمی ہو گئے راجہ فاروق حیدر کا مزید کہنا تھا کہ دو روز میں جائدات کے بڑے نقصان کے علاوہ آزاد کشمیر کے پاس محصوم شہریوں کا شہید اور اکتیس دیگر کا زخمی ہونا مجھے وزیر عصب عمران خان سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جنگ بندی لائن کے ساتھ آباد میرے لوگوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے اور ہم کب تک ایسے بھاری نقصانات اٹھاتے رہیں گے